مکہ موظمہ ملک عرب کا مقدس شہر ہے یہی وہ مبارک جگہ ہے جہاں ہمارے آقا اور اللہ کے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اس بہت بڑی عزت کے علاوہ اس شہر کو تاریخی لحاظ سے بھی بہت بڑا درجہ حاصل ہے تاریخ لکھنے والے عالم یہ بات بتاتے ہیں کہ ملک عرب کا سب سے پرانا شہر یہی ہے مکہ موظمہ کی ایک اور بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ کعبہ شریف کی عمارت یہی ہے کعبہ شریف کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ دنیا کی وہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لئے بنائی گئی تھی اور اس کے بنانے والوں میں اللہ کے بڑے بڑے رسول شامل ہیں یہ تاریخی بستی کب سے آباد ہے اس کے بارے میں تحقید کرنے والے عالم یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس وقت سے آباد ہے جب تمام انسانوں کے باپ اور اللہ پاک کے سچے رسول حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے شیطان مردود کے بہکانے میں آ کر جس وقت حضرت ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا فل کھا لیا جس کے بارے میں انہیں یہ حکم دیا گیا تھا اس کے قریب پی نہ جانا تو ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بیج دیا گیا اور سزا کے طور پر زمین کے الگ الگ حصوں میں اتارا گیا حضرت آدم کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ وہ اس جگہ اتارے گئے تھے جسے آج کل سراندیب کا جزیرہ کہا جاتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہونے کے غم میں روتے اور اس بات کے لئے توبہ اور استغفار کرتے رہے کہ ہم نے رب العزت کے حکم کو بلا دیا تھا آخر خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں اس جگہ آپس میں بلا دیا جسے کہ شہر مکہ آباد ہے اسی جگہ ان دونوں نے اپنی زندگی گزاری زلزلوں اور توفان کی وجہ سے زمین کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں انہی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ شہر مٹ گیا بہت دن بعد دوبارہ اس وقت آباد ہوا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری بیوی حضرت حاجرہ اور عزیز بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں آباد کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگنے سے اس جگہ زمزم کا چشمہ جاری ہوا تو بنی جرحم نام کا ایک بڑا قبیلہ یہاں آباد ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے میں شادی کی اور پھر یہیں آپ کی اولاد بسی اور فلی فولی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کعبہ شریف کی عمارت کو دوبارہ بنایا اس شہر کا یہ نام کیوں رکھا گیا اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نام اصل میں بکا تھا جو عربی زبان کے لفظ بکاہ سے نکلا ہے بکاہ کے معنی ہے رونے کے اور یہ نام یوں پڑا تھا کہ حضرت آدم بہت زیادہ روئے تھے